دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ہمیں نماز فجر کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز فجر کے بعد نماز اشراق کا بھی احتمام کرنا چاہیے سارا سال تو عموماً ہم میں سے اکثریت سوئی رہتی ہے صرف ہم رمضان میں فجر کی نماز کا اکثر احتمام کرتے ہیں عام روٹین میں وہی گنتی کے چند گینے چنے افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق اطاف فرما دے اکثریت ہماری اس وقت لمبی تان کے سوئی ہوتی ہے اور اس وقت اپنے کانوں کو شیطان کی لیڈرین بنوانا پسند کر لیتے ہیں اٹھ کے اللہ کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرما دے جنابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں سرنگ ترمذی کی یہ روایت ہے آپ نے فرمایا کہ من صل الغدات فی جماعت جس آدمی نے فجر کی نماز باجمات ادا کی ثم قعدہ يذکر اللہ پھر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تصویحات تکبیرات تحمیدات تحلیلات پڑتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کے سارا وقت گزارتا ہے حتی کہ سورج تلو ہو جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے سمس اللہ رکعتین دو رکعت کم از کم نماز اشراق ادا کرتا ہے کانت لہوک عجر حجت و عمرت تامت 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 آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا عجر عطا فرما دیتے یہ احتمام ہمیں سال بار میں کرنا چاہیے لیکن ان ایام کے اندر ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم نماز فجر کا باجمات پڑھنے کا احتمام بھی کریں اور نماز فجر کے بعد نماز اشراق پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو اگر کوئی ضروری کام ہے تو گھر میں جا کے بھی نماز اشراق ادا کی جا سکتی ہے اور نماز اشراق پڑھ کے پھر اپنے گھر میں جا سکتی ہے جا سکتی ہے جا سکتی ہے جا سکتی ہے جا سکتی ہے